موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سکندرباد میں زیر تعمیر عمارت کا سلر منحدم دو مزدور حالات چار مزدور زخمی حق معلومات ایک کے تعلق سے عوامی شعور کی بیداری کے لیے مہنامہ کی اجرائی مجلس اور ٹی ایر ایس کی دوستی پر بی جے پی چراخ بات تلنگانہ حکومت کے لوگوں میں چار منار کو شامل کرنے کی تجویز کشن رڈی کے لیے ناقابل قبول حلق اسمبلی چار منار میں ترقیاتی کاموں کے دوبارہ آغاز کی مہم زونر کمیشنر کے ساتھ رکن اسمبلی کا اجلاس اور اخلیتوں کے لیے سبسیڈی سے مربوط قرضوں کی اجرائی میں بینکس کے طرز عمل پر اخلیتی مالیتی کورپریشن کا اظہار افسوس سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب سکندرباد میں سنگیت تھیٹر سے متصل زیر تعمیر عمارت میں سلر کی منہدم ہو جانے سے دو مزدور بشمول خاتون ہلاک ہو گئی محلوکین کی شنات راجعیہ اور شاردہ کی حیثیت سے کی گئی ہے مخام واقع پر دلقراش منع سے ارتے کھے گئے خاتون کا سر دھر سے الگ ہو گیا تھا ملبے کے نیچے مزید چار مزدور پھسے ہوئے تھے جنہیں زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کر دیا گیا واقع کی تلہ ملتے ہی میر جی چمسی محمد ماجید حسین اور کمیشنر سمیش کمار نے مقام واقع کا معینہ کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا میر اور کمیشنر نے عمارت کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا بھی اعلان کیا ہے محلوکین کے ورسہ کو ممکنہ مدد فراہم کرنے کا بھی تحقن دیا گیا ہے واقع کی تحقیقات کا حکوم دی دیا گیا ہے بتاگا کہ امارت کے بلڈر نے پہلے واقع کو چھپانے کی کوشش کی لیکن اس کی تلہ عام ہوتے ہی آلہ حددار مقام واقعہ پہنچ گئے پتا چلا ہے کہ امارت کی تعمیر میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے دل سک نگر بم دھماکوں کے ملزمین کو نائے کے حدداروں نے ہفتے کو نام پلی عدالت میں پیش کیا سخت سکیروٹ انتظامات کے دوران تحسین اکتر اور وخاص کو بلڈ پروف گاڑیوں میں عدالت میں لائے گیا تھا مخدمے کی سماعت کے دوران نام پلی عدالت کے اہاتے میں دفعہ 144 بھی نافذ کیا گیا تھا پتا چلا ہے کہ دونوں ملزمین کو تیویز جن تک ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے اور انہیں چرلا پلی چیل منتقل کر دیا گیا ہے متحدہ آندہ پردیش کے سرکاری ملازمین اور وظیفہ خاروں کو تنقاہیں 24 میں کو چاری کر دی گئی ریاست کی تقسیم کے لئے جاری عمل کے پیش نظر حکمت نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ تمام ملازمین کی تنقاہیں جاری کر دی جائیں گی اضافہ کیے گئے گرانی الانس 8.65 کے ساتھ میں کی تنقاہ ادا کی گئی آندہ ہفتہ سیرو ویک ہوگا دو جن سے دونوں حکمتوں میں ملازمین اپنا کام شروع کریں گے صدر تلگو دشم چندر بابو نیڈو نے کہا ہے کہ تلنگانہ اور آندہ پردیش کی ترقی تلگو دشم پارٹی کا مقصد ہے پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ دونوں علاقوں کے ساتھ پوری طرح سے انصاف ہو یہی پارٹی کا موقف ہے چندر بابو نیڈو نے الزام لگا کہ اشتیالنگیز بینات کے ذریعے ہیدرباد برینڈ کے نام کو نسان پہنچایا جا رہا ہے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ وار رومز میں بیٹھ کر تلگو دشم کو ختم کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئیں لیکن اب کانگریس کا ہی پتہ باقی نہیں رہا چندر بابو نیڈو نے کہا کہ وہ چھبیس میں کو منقض ہونے والی نرندر موڈی کی تقریب حل ورداری میں شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک اور قوم کی ترقی اور فلا بہبود کے لیے وہ نرندر موڈی کے ساتھ مل کر کام کریں گے صدر تلگو دشم نے کہا کہ اپوائنڈے کی تاریخ کے بعد کسی اچھے دن کو دیکھ کر وہ آندھا پردیش کے وزیرالہ کی حیثیت سے خلف لیں گے اس سے پہلے چندر بابو نیڈو نے ریاستی گورنر ایسل نرسیمن سے راج بھومت پہنچ کر ملاقات کی اس ملاقات کے دوران وزیرالہ کی پیشی کے اہدداروں کے الارٹمنٹ پر تبادلے خیال کیا گیا پتہ چلا ہے کہ آندھا پردیش کے چیز سیکرٹری کے لیے آئی کرشنہ راؤں اور ڈی جی پی کے لیے جی وی رامڈو وزیرالہ آندھا پردیش کے سیکرٹری کے لیے اجے سہا کے علاوہ دیگر ناموں کی انہوں نے گورنر سے سی فارش کی چندر بابو نیڈو نے ٹی آر ایسل کی جانب سے وار روم کی قیام پر تفسرہ کرتے وقت کہا کہ کانگریس نے بھی وار روم خائم کیا تھا اب اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت بننے کے بعد تلنگانہ مقیم تمام شہریوں کی حفاظت کی ازمیداری کے سیار پر آئید ہوتی ہے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ اشتیال انگیزی کے بجائے ترقی پر توجہ دینی چاہیے انہوں نے بتا کہ تلگو دشیم نے دونوں ریاستوں میں انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ ایسے پورا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تیارس کے رکن کانسل سوامی گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ بھون میں وار روم کا قیام کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ مسائل اور اطلاعات کی موثر طور پر فراہمی کے لیے عمل میں لائے گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سوامی گوڑ نے چندر بابو نیڈو کی جانب سے تیارس کے وار روم کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ الہدہ تلنگانہ کے لیے کسی آر نے پورا من طور پر چہلی چلائی اور کبھی بھی وار روم کا قیام عمل میں نہیں لائے گیا صرف ملازمین اور عوام کی سہولت کے لیے یہ وار روم قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیما اندرہ والے بھی ہمارے دوست ہیں لیکن انہوں نے علاقے کی بھلائی کے لیے تلنگانہ ملازمین کا قیال رکھنا چاہیے اور یہاں سے جانا چاہیے مجلس کے ساتھ تیارس کے دوستانہ تعلقات پر بی جے پی چراخ پا ہو گئی ہے صدر تلنگانہ بی جے پی کشن رڈی نے مجلس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر تیارس کو خبردار کیا اور کہا کہ اس دوستی سے تلنگانہ ریاست کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس دوستی پر تیارس کو عوام کے سامنے وضاحت کرنی ہوگی کشن رڈی نے تلنگانہ ریاست کے لوگوں میں تاریخی چارمینار کو شامل کرنے سے متعلق مجلس کی تجویز کو ناقابل خبول قرار دیتے ہوئے کسی آر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مطالبے کو خبول نہ کریں کشن رڈی کا ماننا ہے کہ دوستی آنے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر کی گئی ہے یوت کانگریس پارٹی کو بوست سطح سے مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گی گاندی بھون میں یوت کانگریس کی عمل آرکان کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوت کانگریس کے صدر ومشی چندرڈی نے یہ بات کہی اجلاس میں راہل گاندی کو پارلیمانی لیڈر منتخب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد بھی منظور کی گئی ومشی چندرڈی نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں سے ریاست میں جاری اسکیموں کو اگر نظر انداز کیا گیا تو یوت کانگریس خاموش نہیں بیٹھے گی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سی ال پی لیڈر کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو پارٹی کے لیے پوری سنجیدگی سے کام کرے آدھا بدیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگویرہ رڈی نے سی ماندرہ ملازمین سے متعلق ٹیار سربرا کے چندر شکر راور کے ریمارکس کی مذہمت کی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے رگویرہ رڈی نے کہا کہ تیلنگانہ ریاست کا پہلا وزیرالہ بننے والے شخص کو اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ کسی آر کے ریمارکس سے حیدرباد کے وقار کو نحصان پہنچے گا رگویرہ رڈی نے کہا کہ ملازمین کے علاوہ حیدرباد میں بسنے والے دیگر ریاستوں کے باشینوں کے ساتھ آدھا بدیش کانگریس کمیٹی ہمیشہ رہ گی رگویرہ رڈی نے چندر بابو نائیڈو کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران کسانوں کے قرضوں کی معافی کے اعلان پر چندر بابو نائیڈو کو قائم رہنا چاہیے انہوں نے بتا کہ کسانوں کے قرضوں کی معافی کے لیے اسی ہزار کروڑ پہ کی ضرورت پیش آئے گی ریاستی اسمبلی کے ملازمین کی تخصیم کے معاملے میں بعض ملازمین کے مخامی ہونے کو لے کر جاری تنازع کے سلسلے میں اسمبلی کے سیکرٹی صدارام نے کمیٹی قائم کی ہے کمیٹی کے چار ارکان میں بالاکرشنماچاری، نرسیماچاری، اوپندرڈی اور صدھاکر کو شامل کیا گیا ہے یہ کمیٹی تنازع کی جانچ کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تلنگانہ ملازمین نے الزام آیت کیا ہے کہ اسمبلی کے برسر قدمت چالیس تا پچاس ملازمین نے جھوٹے صداقتنا میں حوالے کی ہیں جبکہ ان کا تعلق آندھرا سے ہے میٹنر روینیو کے ملازمین کی اسوسیشن نے حکمت سے جیو سینسٹ کو عارضی طور پر ذریعہ التوار رکھنی کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے اسوسیشن کے صدر پی ونکٹیشورل نے کہا کے جل یگنم کے تحت ارازی حصول کے لیے اٹھارہ یونٹ بنائے گئے تھے ہر یونٹ میں اٹیس ملازمین پر مشتمل عملہ ہوتا ہے لیکن حکمت نے جیو سینسٹ جاری کرتے ہوئے پچاس یونٹ کو ہی برخرار رکھا ہے اس کے علاوہ ہر یونٹ میں صرف پندرہ ملازمین کو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکمت کے اس فیصلے سے تیس ڈپٹی کلیکٹر ایک سو پچاس ڈپٹی تحسلدار اور دو سو سینئر اسسٹنٹ ملازمت سے محروم ہو رہے ہیں مانارٹی فینانس کارپوریشن کے پروفیسر ایسے شکور نے اخلیتوں کو خرضوں کی اجرائی کے معاملے میں بینکوں کے ترزعمل پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے حجحاؤز نامپلی میں میڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فینانس کارپوریشن نے الیشن کوٹ کے برخاص ہونے کے بعد سبسیڈی جاری کر دی ہے لیکن بینکس ٹالمٹول کی پولیسی اپناتے ہوئے مسلمانوں کو خرضوں سے محروم کر رہے ہیں بینکس کا یہ رویہ برخرا رہا تو سبسیڈی کی رقم بے فائز ہو جائے گی اور حکومت کے کھاتے میں واپس چلی جائے گی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جل سے جل بینکس کے ذمہ داروں کو طلب کرے اور انہیں ضروری ہدایات جاری کریں ورنہ بے روزگار اخلیتین و جوان اپنے دستوری حقوق سے محروم ہو جائیں گے حلق اسمبلی چارمینار کے تمام بلڑی ڈیویجنس میں زیر التوار منظورہ کاموں کا اجازہ لینے کے لیے رکن اسمبلی سے دحمد پاشا خادری نے زونل کمیشنر کے ساتھ اجلاس منقض کیا اس مقبر احمد پاشا خادری نے بتا کہ انتخابی ذابط خلاق کی وجہ سے چارمینار کے تمام بلڑی ڈیویجنس میں ترقیاتی کاموں کو روک کیا گیا تھا اس سلسلے میں زونل کمیشنر کے ساتھ اجلاس منقض کرتے ہوئے تمام زلالتوہ کاموں کو مکمل کرنے پر زور دیا گیا انہوں نے کہا کہ سلقوں کی مرمت اور کچھرے کی نکاسی کے مسائل سے بھی زونل کمیشنر کو واقف کروایا گیا اور ماہ رمضان کی آمد سے قبل تمام کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی اس اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز محسین بلالہ، محمد مکرم اللی اور ریاض الحسن آفندی کے علاوہ دیگر ڈیویجنز کے نمائندوں نے شرکت کی برحال بلدی برخی عبر اثانی مسائل کے زلسلے میں ہم تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تمام محکمہ جات میں پٹنگ کر کے ترقیاتی کاموں کو تیزی سے شروع کرنا اور اس کو جل سے جل ختم کرنے کیلئے نقیب ملت بارسلہ سعودین و اسی صدر مجلی سے رکھنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ سلسلہ جاری ہے میری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے بہت سارے کام تکمیل پا جانا چاہیے کیونکہ بعد رمضان پھر بارش کے سیزن میں آ رہا ہے بارش کے بعد پھر روڑاں خراب ہوتے پھر اس کے لئے بھی ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ آج کی اجلاس میں پتر گٹی ڈیوزن سے محسین بلہ رسا مکرم علی صاحب مغل پرا ڈیوزن سے نور خامدار سے ریاض علی صاحب اور حسینی علم شالی بندہ پرانے پل کے بھی نمائند شریک تھے اور یہاں پر بہت سارے کام نوٹ کر رہے ہیں توقع ہے کہ ایک آمل کی جلد تکمیل ہوگی پھر پندرہ دن کے بعد ایک جائزہ اجلاس یہاں پر پھی لیا جائے گا کتنے کاموں کی تکمیل ہوئی اور کتنے کام باقی ہے اس کو کیسے جلد تکمیل کرانا چاہیے اس سلسلے میں پھر میٹنگ ہوگی شکریہ سی آئی وی کوٹر جدید ملک پیٹ کے مخام عوام کی جانب سے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی مسلسل دوسری بار شاندار کامیابی پر تہنیت پیش کی گئی مخام عوام نے علاقے کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے پر بھی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا رکن اسمبلی ملک پیٹ نے مخام عوام کو یقین دلایا کہ مستقبل میں بھی عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اس موقع پر احمد بلالہ کی گلپوشی بھی کی گئی آدھ پردیش حق معلومات ایک کے کمیشنر جنت حسین نے محکمہ کی کارکردگی اور شعور بیداری سے متعلق جنم نامی ایک مہنم کی رسمجرہ انجام دی اس موقع پر جنت حسین نے کہا کہ حق معلومات ایک کے لیے شعور بیداری سے دہی عوام میں اعتماد پیدا ہو رہا ہے انہوں نے بتا کہ محکمہ کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے زیرالتوہ درخواستوں میں کمی واقع ہوئی ہے رکنس امیلی کاروان کوسر مہین الدین نے زونال کمیشنر محکمہ بلدیا کے ساتھ کاروان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے زیرالتوہ کاموں کا جازہ لیا وہ رنالڈ روز پر اس وقت برامو گئے جب سابق رکنس امیلی افسرخان کے دور میں شروع کیا گئے ترخیاتی کاموں کو آج تک مکمل نہیں کیا گیا اس وقت پر محکمہ برقی، آبرسانی اور جیچمسی کے عہددار موجود تھے جو شاپس ہے، کمرشل، ان لوگ کے صدر محترم کے پاس کئی بار کمپرنڈ جانے کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ہدایت دیا جیچمسی کے عہدداروں کو لے کے دورہ کیجئے اور عہدداروں کو آج دورہ کرنے کے بعد دوتا ہے کہ ایک ہفتے سے بارہ دن کے اندر ان روٹ کا کام کیا جائے گا اور جہاں جہاں پر بھی شکایتیں تھیں الیکشن کے درمیان میں ان شکایتوں کو بھی آج کمیشن کے سامنے رکھا گیا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سے تین مہنے کے اندر جہاں جہاں پر بھی دورے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان دوروں کے اندر جو کمرنٹس تھے روٹ سوغرا، گول گنڈے کے اندر، دولیچو کی ڈویزن کے اندر، یا ندیم کالنی ہو، انہلخے کاروان کے اندر انشاءاللہ ایک مہینے دو مہینے کے اندر جو کمرنٹس تھے انشاءاللہ وہ کاموں کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ اور جو سابقہ میں جو کام منظور ہو چکے ان کاموں کو بھی چلو کیا جائے گا اور کاروان کے اندر صدر محترم کی راز نیزگرانی کے اندر کام چل رہا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں زلہ محبوب نگر کے کلوہ کرتی کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں مشیر آباد، سنتوشنگر اور کاروان سے عوام نے دار السلام میں صدر مجلس بیرستر اسد الدین ویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اس موقع پر مجلس کے نومنتقبہ عراقین اسمبلی کی گلپوشی بھی کی گئی سابق دیوان اجمیر شریف سید سولت حسین کے جانشین خوجہ سید غیاس الدین جشتی نے دار السلام میں صدر مجلس بیرستر اسد الدین ویسی سے ملاقات کی اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکرٹی صدیمت پاشا خادری بھی موجود تھے کوٹا پیٹ کے پھلوں کی مارکٹ میں آگ لگنے سے قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے مالیتی موسمی جل گئی مخامی تاجرین نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کے روز دوپہر کے اخواد میں میدان کی گھانس میں اچانک آگ لگئی جس کی وجہ سے چار ٹرن موسمی کا ستاک آگ کی زد میں آ گیا انہوں نے بتا کہ سکھی گھانس میں کوئی جلتی ہوئی شیعہ پھیکی گئی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ملک پیٹ کے فیربرگیٹ نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پوچھائی کامارڈی سے حدرباد آنے والے خاندان کے آٹھ افراد وین اُلٹنے سے شدید زخمی ہو گئے جن میں سے تین کی حالت نازم بتا گئی ہے متاثرہ شخ منظور احمد نے میڈوں کو بتایا کہ وہ تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کامارڈی گئے تھے واپسی کے دوران میرچل میں اچانک ان کی وین اس وقت اُلٹ گئی جب وین میں سوار سب ہی افراد سو رہے تھے مخام افراد نے زخمی افراد کو علاج کے لیے کمپلی کے خان کی دواقنے میں شریک کرا دیا ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھین اثر تالتے ہیں سکندرباد میں زیر تعمیر امارت کا سلر منحدم دو مزدور حالات چار مزدور زخمی حق معلومات ایک کے تعلق سے عوامی شہور کی بیداری کے لیے مہنامہ کی اجرائی مجلس اور ٹی ار ایس کی دوستی پر بی جے پی چراخ بات تلنگانہ حکومت کے لوگوں میں چار منار کو شامل کرنے کی تجویز کشن رڈی کے لیے ناقابل قبول ہر قسملی چار منار میں ترقیاتی کاموں کے دوبارہ آغاز کی مہم زونل کمیشنر کے ساتھ رکنے اسمبلی کا اجلاس اور اخلیتوں کے لیے سبسیڈی سے مربوط قرضوں کی اجرائی میں بینکس کے طرز عمل پر اخلیتی مالیتی کورپوریشن کا اظہار افسوس اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ